صلی اللہ علیہ وسلم موضوع ملا ہے وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے کرمی خوشی کی جسم میں باڑ جاتی ہے ان کے بارے میں ان غزاؤں کے بارے میں ہمیں بتائیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور جو میرا موضوع ہے اور جو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ عبیاء صالحین کا علم جو ہم تک پہنچا ہے جو دوسروں تک پہنچایا جا سکتا ہے اور جو یہ جہاد کا ہم نے کام شروع کیا ہے یہ جالی حکمہ کے خلاف جہاد ہے اور بیماریوں کے خلاف ہمارا جہاد ہے اور یہ جہاد جو ہے یہ رہتے دنیا تک جاری رہے گا اور جب تک ہماری زندگی ہے تب تک ہم آپ تک یہ علم پہنچاتے رہے گے اور یہ جو علم ہے یہ رہتے دنیا تک رہے گا اور یہ جہاد جاری اور ساری رہے گا اور یہ خاص خرد جو جہاد ہے یہ جالی حکمہ کے خلاف جو آستانوں پہ بیٹھتی ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی ہم بہت بڑے حقیم ہیں یہ ان کے خلاف بھی ہمارا جہاد ہے اور جو ایک ٹوٹکا دو ٹوٹکے لے کر یہ چینل پہ آکے بیٹھ گئے اس چینل اپنا بنا لیا اور بتانا شروع کرنا ہم بہت بڑے حقیم ہیں یہ ان کے خلاف بھی میرا جہاد ہے اور اس جہاد میں آپ میرا ساتھ دے گے تو تب تک یہ جہاد چاری رہے گا ورنہ یہ جہاد تو محدود ہاتھ تک رہ جائے گا اور وہ جو چیزیں ہیں جن سے پرہیز کرنا ہے جن سے گوش کی گرمی بلیڈ پریشر اور گدودوں کا پھول جانا مردوں کا عورتوں کا گرمی کی وجہ سے لکوریا اور گرمی کی وجہ سے جو مہواری ہے وہ درد کے ساتھ آنا بدبودار لکوریا ہونا اور اس کے علاوہ بلیڈ پریشر کا باڑھ جانا تو یہ کن چیزوں سے ہوتا ہے وہ چیزیں آپ سن لیں اور ان سے پرہیز کریں وہ کیا ہے بونہو اگموٹا گوشت کیمہ پکوڑے کباب تکے اور چنے کیمے والے سموشے کیمے والے پکوڑے اگلے ہوئے انڈے یہ جو انڈے ہیں یہ بھی گرم خوشک ہیں جو دیسی ہیں جو فارمی ہیں وہ سردخوشک ہیں اور اس میں اور ٹوماتر پیاز اور آملے کا اچار اور مسالہ جاد میں جو ہیں وہ دارشنی لاؤنگ جلوطری جعفل اور زافران اور کعوہ جاد میں مشروع بات میں وہ کیا ہے کعفی اور دارشنی اور لاؤنگ کا کعوہ اور امید ہے کہ یہ کعوہ شاہب کو پسند آئی ہوگی آپ میرا چینل لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں اور اس کعوش کو دوسروں تا کر پنچائیں اور تا کہ یہ جو جہاد ہے اور یہ ہماری بیماریوں کے خلاف جہاد اور جلی حکمہ کے خلاف جہاد اور جلی آستانوں پہ جو بیٹھے ہوئے جلی پیرہ ان کے خلاف بھی ہمارا جہاد ہے ان سے اپیل ہے ہم سے اگر کوئی دوست آن لائن پڑھنا چاہے تو ہم اس کو پڑھائیں گے بھی اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا نمبر جو ہے وہ بھی اس پہ ویڈیو پہ لگا دیں تاکہ جو بندہ ہم سے یہ علم سیکھنا چاہے وہ سیکھ بھی سکتا ہے ہمارا جو علم ہے وہ فطری قانون کے مطابق ہے خدا کے فطرت کے نظام کے مطابق ہے اور فطری علاج ہے ہمارا اور جو آن لائن ہم سے علاج کروانا چاہے ہم اس کے لئے بھی خدمت کے لئے حاصل ہیں اور ہمارا آن لائن علاج پارت کے ملکوں سے بھی جو بندہ کروانا چاہے اس پہ بھی ہم اس کے ساتھ دیں گے دوائی در سے بیج دیں گے اور جو عرب ممالک میں تو اکثر ہمارے مریض ہمارے دوست ساتھی جو ہم سے دعائی لے کے جاتی ہیں ان کو یہ ہمارا دعائی والا سسٹم پہنچ جائے گا تو امید ہے کہ آپ کو یہ میرا چینل پسند آیا ہوگا اور آپ اس کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ انبیاء صالح ان کے علم کو آکے بڑھایا جا سکے اور دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھیں اور یہ جہاد بیماریوں کے خلاف تب تک جاری رہے گا جب تک آبا میرے چینل کو بڑھاتی رہے محفوظ رکھیں محفوظ رکھیں محفوظ رکھیں